جہاں بھی جاتے ہیں ادھر ہندوستان بنا دیتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہندوستان سے کوئی چار پانچ آٹھ دس پلین ہندوستانیوں کے بھر کے لے کے جاتے ہیں کہ جہاں بھی وہ جائیں گے وہ ہندوستانی نظر آئیں گے ہر جگہ پہ ہندوستان نظر آئیں گے دیکھیں وہ ائرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ائرپورٹ پہ بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان بن گیا ہے کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو ہندوستانی نظر آ رہے ہوں گے ائرپورٹ سے باہر آتے ہیں تو آپ دیکھیں دیکھتے ہیں کہ ادھر خواتین خواتین جو ہیں انہوں نے ہندوستانی ڈریس پہنے ہوئے ہیں ہندوستانی کلچر کے بیچ میں انہیں ویلکم کر رہے ہیں پروٹوکول دے رہے ہیں عزت دے رہے ہیں ہندوستان کے نعرے لگ رہے ہیں آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ معافی مانگے کیونکہ غلط کا ساتھ ہم لوگ نہیں دیتے کبھی بھی نہیں دیتے آپ چاہے سپر سٹار ہوں چاہے ہم آپ کی عزت کرتے ہوں اگر آپ نے کسی کے مذہب کو دکھ دیئے تکلیف دیئے تو آپ ان سے معافی مانگیں اور معافی مانگیں بعد ختم بشنوئی کیا کہہ رہا ہے اس کا کیا مطالب ہے وہ کیا چاہتا ہے وہ کچھ نہیں چاہ رہا وہ ڈالر نہیں چاہ رہا پیسہ نہیں چاہ رہا وہ ہندوستان کا پرائم میسٹر نہیں بننا چاہ رہا بتا مانگ لیا گیا وہ اس نے بشنوئی نے تھوڑی مانگیا وہ تو صرف کسی نے مانگیا نام اس کا آ رہا ہے بیچ میں بشنوئی نے کوئی پانچ کروڑ نہیں مانگا نہ اسے پانچ کروڑ کی زورت ہے نہ وہ ہندوستان کا وزیرعظم بننا چاہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمارے مذہب کی وستاقی کی آپ معافی مانگ لیں معاملہ سیٹل دوں میں میڈیا کے اوپر اون ریکوڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں لورن بشنوئی کے ساتھ کھڑا ہوں پاکستانی مسلمان عبید علی لورن بشنوئی کی پوری سپورٹ کرتا ہے پوری حمایت کرتا ہے وہ کھڑا ہوا ہے اپنے مذہب کے لیے اس کے مذہب کے اوپر بات آئی تو وہ کھڑا ہوا ہے اور آج میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں کل کو میرے مذہب کے اوپر بات آتی ہے تو بشنوئی کا پورا خاندان پورا بشنوئی گروپ جو ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ کیا کرنے جاری ہے کہ ڈالر کی ایسی کی تیسی کرنے جاری ہے یہ اپنی ایک کرنسی انٹیوز کروانے جاری ہے یہ اپنی ایک کرنسی کے بیچ میں ٹریڈ کریں گے مجھے تو لگتا ہے کہ بھرکس کی آنے والی جو کرنسی ہے وہ انڈین کرنسی نہ بن جائے اور اسے میں شورڈ یا میں پریشان یا میرے لئے کوئی نئی بات نہیں ہوگی اس میٹنگ کی وجہ سے USA سر پگڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ہو کہہ رہا ہے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ فیٹ جو ہے وہ USA کوئی آنے والا ہے وہ دنیا کا چودری بنا ہوا تھا دنیا کا بادشاہ بنا ہوا تھا اس کی بادشاہ ہی جو ہے نا اسے ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور جب اسے اپنی بادشاہ ہی ختم ہوتے ہوئے نظر آتی ہے تو وہ بڑے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں شروع کر دیتا ہے جیسے ہندوستان پر دباؤ بنانے کی کوشش کرتا ہے کینیڈا کی شکل میں کہ کینیڈا کو یوز کرتا ہے اس سے پہلے پاکستان کو یوز کرتا تھا جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی عابد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنی مصروفیت میں سے انہوں نے ٹائم نکالا اور آج جس ٹراپک پر ویڈیو رکارٹ کرنے جارہے ہیں وہ برکس کے حوالے سے ہم بات کریں گے رشیہ میں میٹنگ ہوئی بہت سی ڈیویلپمنٹس ہوئی انڈیا کے پرائیم میرسر کا وہاں پہ جس لیے سے ویلکم ہوا ان سب چیزوں کے اوپر عابد بھائی کی کیا اپینین ہے بات کریں گے اسلام علیکم عابد بھائی بریس کی میٹنگ کے اوپر بھی بات کریں گے اس کے ممبرز کے اوپر بھی بات کریں گے اور برکس جو ہے دنیا کا نقشہ چینج کرنے جارہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور بریس کی میٹنگ میں ہندوستان کا کیا رول ہے چائنہ کیا کیا رول ہے رشیہ کیا کیا رول ہے یہ کس طرح دنیا کا نقشہ چینج کرنے جارہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور سب سے بڑی بات لورنر وشنوی کے اوپر میں دو تین اہم باتیں کرنا چاہوں گا جو آپ لوگوں نے سننی اور بڑے غور سے سننی ہے اور سب سے بڑی بات میں میڈیا کے اوپر اون اعلان یہ بات کر رہا ہوں اون ریکوڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں لورن وشنوئی کے ساتھ کڑا ہوں پاکستانی مسلمان عبید علی لورن وشنوئی کی پوری سپورٹ کرتا ہے پوری حمایت کرتا ہے کیوں کرتا ہے کس وجہ سے کرتا ہے یہ ویڈیو کے بیچ میں میں آپ کو بتاؤں ہوں ٹھیک ہے بڑی بات ہے لیکن ٹھیک ہے برکس کے اوپر آتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ نے مجھے حدی سوال لے دیا کہ جی نقشہ بدلنے جا رہے ہیں برکس کنٹریز جس میں انڈیا بھی ہے رشیہ بھی ہے چائنہ بھی ہے سعود افریقہ بھی ہے کیسے نقشہ بدلنے جا رہے ہیں چوئے صاحب برکس کی جو جو ممبرز ہیں یہ بڑے مضبوط اور دنیا کے پاورفل کنٹریز ہے یہ کوئی عام کنٹری نہیں ہے اس میں رشیہ لے لیجیے اس میں ہندوستان لے لیجیے اس میں چائنہ لے لیجیے اس میں اور بھی ملک براہ زیل ہے اور افریقہ بھی ہے اس کے بیچ میں یہ بڑے پاورفل ملک ہیں یہ اس طرح کی میٹنگ نہیں ہے جس طرح کی ایسیو کی میٹنگ پاکستان میں ہوئی اور پاکستان اس میٹنگ سے کوئی ان لوگوں سے فائدہ نہیں ہوگا سکا لیکن یہ دنیا کا نقشہ کس طرح چینج کرنے جا رہے ہیں اس کی دیفنیشن میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں امریکہ دنیا کا پاور پل جو ہے دنیا کا سوپر پاور بنے پھر رہے دنیا کے نقشے چینج کروا رہے ہیں نقشہ بدلا اس نے لیکن اس نے نقشہ کس طریقے سے بدلا دنیا میں جنگیں کروا کے ملکوں کو توڑ کے ملکوں میں تباہییں کروا کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مروا کے اپنا اسلحہ بیچ کے پھر اس نے دنیا کا نقشہ چینج کیا اپنے ڈالر کو پاور فل بنایا پوری دنیا میں ڈالر ڈالر کرواتی اس نے ہر چی ڈالر کے ساتھ لیکن برکس پی پیدا ہوا اور برکس اس ڈالر کا باپ بن گیا امریکہ کا باپ کیسے بنے گا وہ کس طرح ایک کنٹری یہ ہے جو بیچ میں کنٹری ہے یہ پوری ایک تنظیم جو ہے یہ کیا کرنے جارہی کہ ڈالر کی ایسی کی تیسی کرنے جارہی ہے یہ اپنی ایک کرنسی انٹیوز کروانے جارہی ہے یہ اپنی ایک کرنسی کے بیچ میں ٹریڈ کریں گے یہ دنیا کا نقشہ چینج کریں گے ٹریڈ کے ساتھ لوگوں کی ہیلپ کر کے لوگوں کو ترقی دے کے اچھی ایجوکیشن دے کے یہ اس طرح دنیا کا نقشہ چینج کرنے جا رہے ہیں نہ کہ امیرکا کی طرح دنیا میں تباہی ہیں کروا کے اپنے آپ کو سوپر پاور بنا کے دنیا کا نقشہ چینج کر رہے ہیں اس سے پہلے یاد ہوگا عالمی جنگ لگی اتنا سا یورپ ہے اتنے سے یورپ نے ایک فیصلہ لیا کہ اس نے اپنے سارے یورپ کے پچیس چپیس اٹھائیس کنٹری جتنے بھی ملک ہے نا ان کے بیچ میں یورو چلایا اب آپ رشیہ کی طرف آئیں پورا یورپ ایک طرف اور رشیہ ایک طرف اس سے بڑا نہیں ہے یورپ میرے خیال سے مجھے یہ لگتا ہے کہ رشیہ سے بڑا یورپ نہیں ہے ہندوستان سے بڑا یورپ نہیں ہے چائنہ سے بڑا یورپ نہیں ہے لیکن یورپ ڈالر کی ایسی کی تیسی کر سکتا ہے کہ اس نے اپنا یورو چلایا ڈالر نہیں چلایا اپنی کنٹری یہ سب کنٹریز جب مل کے کریں گے تو پھر تو اگر یہ واقعی میں اپنی کرنسی بنا لیتے ہیں تو میں یہ سمجھ دوں کہ واقعی دنیا میں ڈالر کی ویلی ہو جو ہر چیز ٹریڈ انٹرنیشنل یعنی کرنسی ہی ڈالر ہے ہر چیز جو انسی ہے وہ ٹریڈ ہو رہی ہے ڈالر کے اندر تو پھر تو ورت حتم ہو جائے گی بہت سے کنٹریز ہیں ایون آپ نے تو بولا نا پانچ جو ان سے پرمانینٹ میمبر ہیں زہری بات ہے پانچ پرمانینٹ میمبر ہیں برکس کے لیکن جب ٹریڈ اگر برکس کی کرنسی میں ہوگی تو جو ابزرونگ میمبر ہوں گے یا جو اس بلاک کا حصہ ہوں گے وہ سب پھر اسی میں ٹریڈ کرنگے دیکھیں انڈین کرنسی جو ہے نا مجھے تو لگتا ہے کہ برکس کی آنے والی جو کرنسی ہے وہ انڈین کرنسی نہ بن جائے اور اس سے میں شورڈ یا میں پریشان یا میرے لئے کوئی نئی بات نہیں ہوگی اس کی ڈیفنیشن بھی بتاتے کہ کس طرح میں نے یہ بات کر دی کہ برکس کی جو ہے اس کی کرنسی بنے گی وہ انڈین روپے کی کرنسی بنے گی کس طرح بنے گی دیکھیں اس ٹائم آپ رشیہ کو دیکھ لیں جسے سٹونگ مانا جاتا ہے پاورپل مانا جاتا ہے وہ بھی اس ٹائم جنگوں کے بیچ میں وہ بھی کوئی سکھال یا سکھی نہیں ہے وہ بھی جنگوں میں ہے یعنی کہ اس کا ایمیج جنگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسی طرح چائنہ کو لے لیں چائنہ کے ایمیج بھی جنگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہندوستان کا ایمیج ہر چیز سے ساپ ہے نہ اس کے ملک میں کوئی جنگ چل رہی ہے نہ ان کی کسی کے ساتھ دوتمنی چل رہی ہے وہ اپنے باسانی طریقے سے اپنے ملک کو ترقی کروا رہے ہیں اپنی اکانومی کو بہتر کر رہے ہیں اپنی کرنسی کو بہتر کر رہے ہیں اور اپنی فارن پالیسی کو اپنے ریلیشن کو بہتر کر رہے ہیں چائنہ دیفینیٹلی اس بات سے مہگری کرتا ہوں کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے یہ میری پرسنل اپنین ہے کہ چائنہ دیفینیٹلی اکانومی میں انڈیا سے بہتر ہے تو پھر اگر کرنسی ہوگی تو وہ انڈین روپیز کی وجہ چائنیز یا پھر ریشن کرنسی یوز ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے پرائیم نیسر کا جس طریقے سے ویلکم کیا گیا ہندوستان کا کافی ایسے ملک ہے جس میں ہندوستان روپیز کے ساتھ ان کی ٹریڈ ہو رہی ہے کامouبار ہے ٹریڈ ہو رہی ہے تو وہ بھی سارے ہندوستانی کرنسی کے بیچ میں ہو رہی ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوگی کہ ہندوستانی کرنسی شروع ہو جائے آنے والے ٹائموں میں یہ ہو سکتا ہے اب آپ نے بات کی ہندوستان کے پرائیم منسٹر کے ویلکم کے اوپر بات کی کہ وہ رشیہ آگے اور رشیہ میں بہت بڑا انہیں ویلکم بن ملا دیکھیں چوئے سب ہندوستان کے پرائیم منسٹر کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں ادھر ہندوستان بنا دیتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہندوستان سے کوئی چار پانچ آٹھ دس پلین ہندوستانیوں کے بھر کے لے کے جاتے ہیں کہ جہاں بھی وہ جائیں گے وہ ہندوستانی نظر آئیں گے ہر جگہ پہ ہندوستان نظر آئیں گے دیکھیں وہ ائرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ائرپورٹ پہ بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان بن گیا ہے کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو ہندوستانی نظر آ رہے ہوں گے ائرپورٹ سے باہر آتے ہیں تو آپ دیکھیں دیکھتے ہیں کہ ادھر خواتین جو ہیں انہوں نے ہندوستانی ڈریس پہنے ہوئے ہیں ہندوستانی کلچر کے بیچ میں انہیں ویلکم کر رہے ہیں پروٹوکول دے رہے ہیں عزت دے رہے ہیں ہندوستان کے نعرے لگ رہے ہیں اپنے ملک کی خیر مانگ رہے ہیں یعنی کیسا لگتا ہے کہ وہ ہندوستان کے بیچ میں ہیں اسی چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے نا کہ یعنی پوری دنیا کے بیچ میں جاتے ہیں ہیں تو لوگ سکتے ہیں لوگ فوٹس جاتے ہیں لوگ انہیں دیکھنے کی خواہش میں انہیں ملنے کی خواہش میں آتے ہیں انہوں سے بات کہہ کرتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو میرا مجودہ بھارت آج چاند پہ پہنچ گیا آج آئی ٹی میں ایکسپرٹ ہے ہمارا بھارت ترقی کر چکا ہوا ہے ہمارے پانچ بھی بڑی کون میں بن گیا پورا بھارت ڈیویلپ ہو گیا بھارت کا نقشہ چینج ہو گیا کتنے فخر سے یہ بات اپنے لوگوں کو بتاتے ہوں گے ہمارے پرائیم نیسٹر کے اگر دوسری کنٹری میں اپنی کمیونٹی سے ملاقات ہو جائے یہ بات ہو کیا بتائیں گے وہ یہ بتائیں گے کہ ہمارا پاکستان آج کرزوں میں پھنچ چکا ہوا ہے آئی ایم ایف ہمیں قسط نہیں دیتا ہمارے ترلے کرواتا ہے ہماری ناکی لکیریں نکلواتا ہے اگر کرزہ پاس ہو جائے تو ہمارے منسوی میڈیا پہ چلتا ہے کہ عوام کے لیے بہت بڑی خوشکبری آ گئی جی آئی ایم ایف نے کرزہ دے دیا پاکستان کو یہ ہمارا وزیر اظام بتائے گا اور تو جا پاکستان کے حالات پورے ہیں ہمیں پلیس مزید کرزہ دے دیجئے ٹھیک ہو گیا اب بھائی برکس کے اوپر اگر بات کریں پانچ پرماننٹ میمبر تو ہیں لیکن اس طرف ہم نے دیکھا ہے ترکی کے پریزیڈنٹ بھی برکس کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے موجود ہیں ایران کی اگر بات کر لیں یعنی اسلامی کنٹریز ایران ایجیب سعودیہ ریبیا یو اے ای یہ کنٹریز بھی برکس میں ایزے ملکیش کے طور پر کہہ لیں ن cinq اندر دیتے ہیں پرائم نیستر نرندر میری کو کلکل اس کے علاوہ ہے جب وہی دیتہ ہیں تندر نمودی جو اے کیان ہی نہیں باہت کر رہا ہوں یہ کرو چند یا ہندووں کی بات نہیں کر رہا جو پرائم نیستر نرندر مودی کو اپنے ملکہ واہی سیدلی ای مت taking borبہ بنا رہے ہیں ایجیب پن کو دیں ایجیب شکل ہو لیتے ہیں لیکن اگر پاکستان کی بات کریں آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کو بھی برکس کا حصہ ہونا چاہیے ظاہری بات ہے یہ کنٹریز میل کے ڈیویلمنٹ کی اگر بات کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کی پانچ بھی بڑی باتی ہے اس ٹام پاکستان تو ہم بھی اگر حصہ ہوں گے ہم بھی کئی نہ کئی فائدہ دیکھیں جی پاکستان نے کئی سال پہلے سے ارضی ڈالنی شروع کی اپنی درخواست دینی شروع کی اپنے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھی اس کا ممبر بنائیے پرمنٹ ممبر بنائیے لیکن ادھر سے جو ہے نا وہ لوگ سائلنٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں نہ پاکستان کو ہاں کا جواب دیتے ہیں نہ نہ کا جواب دیتے ہیں یعنی کہ مجھے لگتا ہے وہ پاکستان کو ویلیو نہیں دیتے ہیں اور پاکستان اگر اس میٹنگ کا پرمنٹ ممبر بننا چاہتا ہے تو اس کے لئے ہندوستان کا سہارا لینا پاکستان کے لیے بہت سخت ضرورت ہے کیونکہ پاکستان اس میٹنگ کا ہندوستان اس میٹنگ کا سب سے سالڈ ممبر ہے جیسے ترکی ہیلپ لے رہے ہیں جیسے ایران جو ان سے ڈریکٹ لی ہے انڈریکٹ لی جا رہے ہیں بلکل بلکل ہندوستان کی ہیلپ لے رہے ہیں تو وہ بچارے ادھر پہنچ بھی گئے ہیں تو اسی طرح پاکستان کے خبارات میں یہ بات آ رہی ہے کہ پاکستان نے پلائے کیا ہے ان قریب وہ ہماری بات مان بھی لیں گے اور ہندوستان پاکستان کا ساتھ دے گا اس کے بیچ میں یہ پاکستان کے خبارات بتا رہے ہیں لیکن ساتھ ہندوستان کیسے دے گا کبھی اس چیز کو بھی آپ سوچئے نا کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں ہم ہندوستان کے لیے کیا بیان دیتے ہیں ہندوستان سے ہمارے لیے کیا بیان آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیزیں ختم کر کے ہندوستان سے دوستی کرو گے تو آگے نکلو گے اور ہم نے تو دوستی کا یہ ریسنڈلی سیو کی میٹنگ میں موقع کو آ دیا دیکھیں دکٹر جے شنکر بڑے پڑے لکھے اور بڑے جینئس انسان تھے آپ ان سے بات چھیڑنے کی کوشش تو کرتے ان کے طریقے سے بات تو کرتے ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ بن جاتا اور ہندوستان سے اگر آپ کے تعلقات بہتر ہوتے تو آپ اس میٹنگ کے ممبر بنتے اور بہت سی میٹنگ ہیں میٹنگ تو ٹینڈ کر لیتے ہیں کم سے کم یا آپ کو پتہ ہوتا اس میٹنگ میں کیا ہوتا جتنی کنٹریز آئیں انہیں بھی ان کی بھی نظریں ہوتی کہ پاکستان کے پرائیم منسٹر بھی ادھر آئے ہوئے ہیں تو در ملاقاتیں ہوتی ہیں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں تو ہندوستان تو جی ٹونٹی کی میٹنگ اپنے ملک میں کرواتا ہے یہ ان سے بہت بڑی میٹنگ ہے جی ٹونٹی کے سممیٹ ہندوستان میں ہوا کشمیر میں ہوا اور وہ کامیاب ترین میٹنگ ہوئی پتہ چلا وہ میٹنگ ہوئی ہماری ایس اوئی کی میٹنگ ہوئی ہم اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھا سکے ہم اس سے کوئی حاصل ہی نہیں کر سکے اور ملک کا وزیراعظم پاکستان میں تھا ہم فائدہ لے ہی نہیں سکے آپ سے آبید بھائی آپ نے بات کیا جی ڈالر کو بھار دے گا یو ایس اے کی پاور کو یعنی جو سوپر پاور ہے اس کی پاور کو حتم کر دے گا برکس کے جو کنٹریز ہیں یا یہ جو گروپ ہے لیکن یو ایس اے ایس ہی سانی سے انہیں دے گا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بھی اس سے پریشان یا کوشش کر رہا ہوگا کہ کسی نہ کسی تھی دیکھیں یو ایس اے تو بڑی دیر سے ہی پریشان تھا اس میٹنگ کی وجہ سے یو ایس اے سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ہو کہہ رہا ہے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ فیکٹ جو ہے وہ یو ایس اے کوئی آنے والا ہے وہ دنیا کا چودری بنا ہوا تھا دنیا کا باشا بنا ہوا تھا اس کی باشا ہی جو ہے نا اسے ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور جب اسے اپنی باشا ہی ختم ہوتے ہوئے نظر آتی ہے تو وہ بڑے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں شروع کر دیتا ہے جیسے ہندوستان پر دباؤ بنانے کی کوشش کرتا ہے کینیڈا کی شکل میں کہ کینیڈا کو یوز کرتا ہے اس سے پہلے پاکستان کو یوز کرتا تھا ہندوستان اور پاکستان کی لڑائییں کرواتا تھا یو ایس اے کی بات کر رہا ہوں سر بڑی زمیدہ لیکن آج کے دور میں آج کے دور میں آج کے دور میں وہ کینیڈا کو یوز کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں انڈیا پریشر میں یہ وہ واجپائی والا ہندوستان نہیں ہے یہ پرائیم ملیسٹر نرندر مودی کا ہندوستان ہے جو کبھی بلیک میل نہیں ہوتا بلیک میل نہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کی پانچویں بڑی ایکانومی انہوں نے بن کے دکھایا جب ہم بلیک میل ہوتے ہیں تو اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی شروع کر دیتے ہیں اپنے ملک کی ترقی نہیں کرتے جس طرح پیٹرل کی بات تھی کہ ہندوستان نے ریشیا سے لیا پاکستان نہیں لے سکا ہندوستان نے کیوں لیا اپنے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے اس سے اپنے لوگوں کو فائدہ تو ہوا لیکن ان کے ملک میں پیسہ بھی آیا جس سے ان کی ایکانومی بڑی ہوئی آئی ٹی میں وہ اتنے ایکسپورٹ ہوئے پوری دنیا میں آئی ٹی اپنے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے سیکھنے والی یاد ہے پاکستانی یا پاکستان کی گورنمنٹ کو سیکھنا چاہیے تھا کہ انڈیا نے پریشر تو دیکھیں نو ڈوٹ اگر سینکشن سی رشیا پہ تو پریشر تو پوری دنیا کے کنٹریز میں ہونا چاہیے تھا انڈیا پہ بھی ہونا چاہیے تھا پاکستان پہ بھی ہونا چاہیے تھا تھا بھی لیکن پاکستان پریشر میں آ گیا ہم نے ان کی بات مان لی امریکہ کا آرڈر مان لیا لیکن انڈیا نے نا صرف پیٹرول اپنے لیے لیا بلکہ پیٹرول رشیا سے لے کے پوری یورپ کو انہوں نے آگے ایکسپورٹ کیا جو کہ بڑی بات ہے یعنی بزنس کیا بقاعدات اور پھر اوپل نے کہا کہ ہم اپنے کنٹری کے لوگوں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوں گے اور چوہ صاحب انہوں نے کر کے بھی دکھایا صرف انہوں نے ڈیالوگ نہیں بولا کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوں گے آپ کسی بھی چیز میں دیکھ لیں ہندوستان ڈویلپ نہیں ہوا ہندوستان کے لوگ پڑے لکھے دنیا کے پڑے لکھے لوگ نہیں بنے کیا ہندوستان کے سی اوز پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں کہ نہیں مانے جاتے یا آپ جس یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے ہیں یوٹیوب کا جو ایسی او کون ہے گوگل کا سی او کون ہے یعنی کہ ہر بڑی جگہ پہ آپ چلے جائیں ہندوستان نظر آتا ہے ہندوستان کے لوگ نظر آتے ہیں تو انہوں نے اپنے لوگوں کے اوپر ترقی کروای ہے اپنے لوگوں کے پر انمیسٹ کی ہے انمیسٹ کر کے وہ آج دنیا میں نظر بھی آ رہا ہے ہماری گورنمنٹ یا ہم لوگ اپنے لوگوں کے اوپر کیا انمیسٹ کر رہے ہیں آپ مجھے بتا دیں ہم تو اپنے بجلی کے بل نہیں دے پا رہے ہیں پینٹس چالی ہزار پر عام آدمی کے عام گھر کا بل آتا ہے ہم تو بل نہیں دے پا رہے ہیں عام آدمی پر انمیسٹ کیسے کریں گے اسے پڑھائیں گے کیسے اس کا علاج کیسے کروائیں گے آپ سمجھیں اس چیز کو بلکل ایسے ہی ہے مزید بھی اس کے اوپر بات کریں گے اور ہنڈر پرسنٹ کھڑا ہوں اس کا ریزن میں آپ کو ضرور بتاؤں گا دیکھیں چوئے صاحب ان کے وہ کھڑا ہوا ہے اپنے مذہب کے لیے اس کے مذہب کے اوپر بات آئی تو وہ کھڑا ہوا ہے اور آج میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں کل کو میرے مذہب کے اوپر بات آتی ہے تو وشنوئی کا پورا خاندان پورا وشنوئی گروپ جو ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے دیکھیں اگر جس طرح ہمارے اسلام کی عزت ہے جس طرح ہم اپنے اسلام کی رسپیکٹ کرتے ہیں اس طرح ہندو اپنے مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں کرسچن اپنے مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو سب کے مذہب کی رسپیکٹ ہوتی ہے اور سب کو رسپیکٹ دینی چاہیے اور اسی طرح بشنوئی کے لیے میں اس لیے کھڑا ہوں کہ وہ اپنے مذہب کے لیے کھڑا وہ اپنے لیے کھڑا نہیں ہوا اس کے اوپر کوئی زنہ کا کیس نہیں ہے اس کے اوپر کوئی ریپ کا کیس نہیں ہے اس کے اوپر کوئی بلڈنگیں تباہ کرنے کا کیس نہیں ہے اس نے کوئی ہزاروں لوگوں کو ایک جگہ بم پھار کے تباہ کر دیا کوئی تحشت کردی کا کیس نہیں ہے اس کے اوپر تو بات سنے جو اس کے اوپر کیس چل رہے ہیں وہ کیس بھی ابھی تک ثابت نہیں ہوئے کہ یہ کیس اسی نہیں کی ہے پر وہ بھی ان کی گورن میڈیا ان کا کام ہے لیکن یہ لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کہ کیا یہ عابد بھائی کی بات کو اگری کرتے ہیں کیا یہ بات کو اگری کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو انتہا ایک ہندو اگر کوئی مذہب ہندو مذہب کے بھی ساتھ ہیں اگر اس کے اوپر کوئی بات آئے گی تو ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے کیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہر مذہب کا اپنا مقام ہے ہم ریسپیکٹ دیں گے تو وہ ریسپیکٹ دیں گے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کہ ان کے اوپر کوڑا پھینکا جاتا تھا تو اس کے باوجود بھی وہ نفرت کا اظہار نہیں کرتے تھے تو یہ مثالیں ہمارے پاس ہم نے پڑی ہوئی ہیں لیکن عمل ہی ہم نہیں کرتے اچھا عابد بھائی ادھر بات یہ آتی ہے کہ سلمان ہان کے اگر بات کریں کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں کیا سلمان ہان نے ہیرن کو نہیں مارا یہ نہیں ہوا تو وہ پریس کانفرنسے کر دیں بات ہتم کر دیں ملاب آگے دیکھیں نا ایسا ہوسکتا ہے کہ بھائی لارنس بیشنوہی وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اس خبر نہیں پتا میں تو ایک بہت بڑا سٹار ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں 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 سلمان خان صاحب جو ہے نا سلو بھائی یہ دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں پچکی دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں دیکھیں اگر وہ اس کیونکہ آج سے پچی چھبیس تائیس سال پہلے جب یہ کیس چلا تھا بلیک ہیرن والا تو اس ٹائم انہیں سزا بھی ہوئی تھی لیکن یہ انہوں نے سزا کاٹی نہیں کیونکہ سوپر سٹار تھے باہر آ گئے تو اس میں انہوں نے یہی ثابت کرایا کہ میں نے کالی ہیرن کو نہیں مارا تو آج اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو انہیں عدالتیں نہیں چھوڑیں گی کیونکہ معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا کہ میں نے ہیرن کو مارا تھا تو انہیں عدالتیں نہیں چھوڑیں گی اگر معافی نہیں مانگتے تو انہیں بشنوی نہیں چھوڑے گا تو مقصد یہ ہے کہ وہ بچارہ جائے کہاں پہ وہ کرے گیا سلو بھائی کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں یہ نہیں کہ سلو بھائی ہمارے لئے برا ہے لیکن سلو بھائی آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ معافی مانگیں کیونکہ غلط کا ساتھ ہم لوگ نہیں دیتے کبھی بھی نہیں دیتے آپ چاہے سوپر سٹار ہوں چاہے ہم آپ کی عزت کرتے ہوں اگر آپ نے کسی کے مذہب کو دکھ دیئے تکلیف دیئے تو آپ ان سے معافی مانگیں اور معافی مانگیں بعد ختم بشنوی کیا کہہ رہا ہے اس کا کیا مطالبہ ہے وہ کیا چاہتا ہے وہ کچھ نہیں چاہ رہا وہ ڈالر نہیں چاہ رہا پیسہ نہیں چاہ رہا وہ ہندوستان کا پرائی مستر نہیں بننا چاہ رہا بشنوی نے تھوڑی مانگیا وہ تو صرف کسی نے مانگیا نام اس کا آرہا ہے بیچ میں بشنوی نے کوئی پانچ کروڑ نہیں مانگا نہ اسے پانچ کروڑ کے زورت ہے نہ وہ ہندوستان کا وزیرعظم بننا چاہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمارے مذہب کی گستاقی کی آپ معافی مانگ لیں معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا کوئی معاملہ نہیں کوئی بات نہیں ہے اب سلمان خان صاحب اپنی اکڑ دکھا رہے ہیں اپنی پاور دکھا رہے ہیں اپنی اناہ دکھا رہے ہیں کیونکہ سلمان خان صاحب بھی بہت امیر اور بہت بڑے بگسٹار ہیں دبائی سے انہوں نے اپنے لئے گاڑی مگوائی ہے جس میں گولی نہ لگ سکے یعنی کہ اتنے امیر ساٹھ ستر سو لوگ وہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں سیکیورٹی کے ساتھ یعنی کہ اتنے بڑے لیبل کی ہیں لیکن انہیں یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ جب کسی نے کسی کو مارنا ہوتا ہے تو اس لئے سیکیورٹی بھی ساتھ نہیں دے پاتی ہے اس نے بلڈ پروف جو گاڑی ہیں یہ بھی ساتھ نہیں دے پاتی ہیں میں نے سلمان تصیر کے بارے میں آپ کو بتایا بتائیں مجھے سلمان تصیر سے بڑی سیکیورٹی کسی کے ساتھ ہوگی وہ گورنر پنجاب تھے کتنی بڑی سیکیورٹی ہٹ ہے مدار ہے ان کے ساتھ ان کا اپنا ہی گاڑ نکل کے اس نے گولیے مار دی تو انہیں اسلام کے خلاف بات کی ہے تو بشنوئی وہ اپنے مذہب کے لئے کیسے برداشت کرے گا کوئی بات کیا وہ گولیے نہیں مارے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بشنوئی اٹھے گولیے مار دے دیکھیں پیچ اپ بہت اچھی چیز ہے اگر پیچ اپ سے سارے معاملہ دھل ہوتے ہیں اب وہ داڑی والے بھائی ہیں وہ مخت کی اپنی باتیں کری جا رہے ہیں نہیں خبر یہ آ رہی ہے انہوں نے معافی بھی مانگ لیا ہے نہیں نہیں میں بتاتا ہوں وہ داڑی والے بھائی جو چینے پہنتے ہیں کیا نام ہے ان کا سلو بھائی بنے ہوئے سنجیزہ تو بنے ہوئے آج کرنا تو وہ بڑی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں انہوں نے آج سے دو مہینے پہلے توبہ کر لی تھی یہ در گئے تھے یہ جتنے بڑے اسٹم بنے ہوئے بدماج بن کے دکھا رہے ہیں اور پورے ڈان بھائی لوگ یہ ہو گیا کائکو رے یہ رے وہ رے پوری ایکٹنگ جو سنجیزہ دکی کر رہے ہیں تو یہ پہلے در کے سائیڈ پہ بیٹھ چکے ہوئے تھے یہ بعد میں پھر انہیں فیم ملا پھر کئی سے انٹرویو شروع ہوئے پھر ان کا ڈر نکلا کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بشنوی تو اسٹم جیل کے بیچ میں میرا کچھ کر نہیں سکتا تو اس لئے اس کے لئے یہ بیان دی جا رہے ہیں اچھا نہیں ایتر ایک چیز یہ بھی میں کہنا چاہوں گا محبت کی بات کیوں نہیں کوئی کر رہا ریلیشن بہتر کرنے کی پیس کی بات کیوں نہیں کر رہا پیس کی بات کرنے کے لئے ہم لوگ ہیں ہماری طرف سے پیس اور امن کی ہی بات نکلنی ہے ہماری طرف سے دشمنی لڑائی جھگڑے ایسی بات کبھی نہیں نکلے گی دیکھیں ہندوستان اور پاکستان کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیشہ پیس کی بات کرتے ہیں ریلیشن بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں ہم لوگ تو ٹریڈ کی بات کرتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ سٹارٹ ہو تو پاکستان میں گربت اور مہنگائی میں کم ہی آئے گی صحیح مطلب اگر میں ابحام کو سمجھاؤں دیکھیں اگر ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ ہوتی ہے ڈیٹھ سو روپے کلو اگزیمپل دے رہا ہوں تو وہ ٹیس سو روپے کلو ملنے لگ جائیں گے یہ آلو پیاس ٹیماتر ایچ این ایوریٹنگ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو آٹا ہم مہنگا لیتے ہیں یہ ہمیں سستی ملے گی ایون کے بجلی جس کا ہم پینتی چالیس ہزار پر بل دے رہے ہیں ہندوستان اپنے مولک سے بجلی دیتا ہے بنگلہ دیش کو نیپال کو ہندوستان سے بجلی اپنے مولک میں پروائیڈ نہیں کروا سکتے لیکن ہمارے اوپر جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے نمبر پہ اب ایک بات یہ بھی ہے نا اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹریڈ نہیں کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے ہم نے اکڑ میں آگے جو بھی کہہ لیں یہ تو کہہ دیا کہ ہم ٹریڈ نہیں کریں گے انہوں نے بھی کہا ٹریڈ ہونی چاہیے لیکن اب انڈیا والا کیا نہیں ہم نہیں کریں آپ نے یہ تو بتایا کہ ہندوستان والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹریڈ نہیں کرنی پاکستان کے ساتھ آپ نے یہ بتایا کہ ٹریڈ بند کس نے کی ہندوستان نے بند کی یا ہم لوگوں نے بند کی ٹریڈ ہم نے بند کی عمران خان صاحب کے دور میں ہم نے کہا کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا کوئی ریلیشن نہیں رکھنا جب تک کشمیر کے معاملات حل نہیں ہوں گے تو ہوگے ہم آزاد کروا لیا بھائی وہی تو بات کرنا چاہ رہو کہ اپنے ملک کا اپنے خانہ خراب کروا لیا اور کشمیر کا کوئی معاملہ ٹس سے مس نہیں ہوا اب چائنہ کے اور ہندوستان کے جنگ کے معاملات ہیں لیکن ٹریڈ ان کی بند نہیں ہوئی جو بہت زیب جو پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو بڑی بڑی کنٹریز ہوتے ہیں کنٹریز کو آگے لے کے جانے ہیں وہ ٹریڈ بند نہیں کرتے ہیں اپنے ڈیالوگ جاڑی رکھتے ہیں ہم نے تو ڈیالوگ بھی بند کر دی ہے ہندوستان کے ساتھ تو وہ ڈیالوگ ہوتے تو شاید ہماری کوئی دوستی ہوتی کوئی پیچ اپ ہوتا کوئی بیڑ کے بات ہوتی شاید ہم لوگ ترقی کر پاتے چیک ہو گیا بڑا میں یہ سمجھتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ گپ شاب چال رہی ہے آبید بھائی کے ساتھ برکس کے اوپر بات کی اور نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو برکس کی اسٹم پاور یا اسٹم اہمیت پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے اگر وہ اپنی کرنسی لے آتے ہیں برکس کنٹریز اپنی کرنسی لے آتا ہے تو ایک دفعہ واقعی میں دنیا کا نقشہ بدلا جا سکتا ہے آبید بھائی اگر پاکستان برکس کا میمبر بن جاتا ہے میمبر کے ابزرونگ میمبر ہی بن جاتا ہے آپ کو نہیں لگتا صرف اتنی بات سے ہی اتنی خبر سے ہی پاکستان میں بہت سی جو ان سے انویسمنٹ آجے گی کہ ہاں یار یہ بڑی کمپنی دیکھیں ابھی ہم سن رہے تھے کہ ایسیو کی میٹنگ پاکستان میں ہو رہی ہے اس سے بڑی انویسمنٹ آئے گی بڑی دنیا پاکستان کی طرح جان کرے گی ہم نے اتنی بڑی میٹنگ پاکستان میں کروا کے بھی فائدہ نے لیا نہ کوئی انویسمنٹ آئی نہ ہماری سٹاک ایکچینج کوئی اوپر گئی کوئی ایسی چیزیں سننے کو نہیں ملی دیکھیں اس سے پہلے ہمیں اپنی بنیاد صحیح کرنی ہوگی ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا ہم لوگ اپنے آپ کو صحیح کرتے نہیں ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرجے سب سے پہلے ہمیں جھوٹ بولنا بند کرنا ہوگا اپنی عوام سے سچ بولنا ہوگا کیونکہ ہم اپنی عوام کو سچ بتاتے نہیں جو ہمارے حکمران ہیں یہ کبھی بھی عوام کو سچ نہیں بتاتے دیکھیں ہندوستان اور پاکستان کے جو معاملہ تھے کبھی ہمارے حکمران نے سچ بتایا ٹی وی کے اوپر آ کے کہ یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے تو ہمیں صرف بتایا جاتا ہے کہ چائنہ ہمارا دوست ہے چائنہ ہمارا چڑی فرینڈ ہے چائنہ ہمارا پاڑوں سے اچھی دوستی ہے چائنہ ہمارا سارا کچھ ہے اور ہندوستان کے بیچ میں مسلمانوں کو مارا جاتا ہے یہ ہمارا میڈیا بتاتا ہے کیا کبھی ہمارے میڈیا نے بتایا کہ چائنہ کے بیچ میں مزیدیں توڑ دی جاتی ہیں چائنہ کے بیچ میں آپ نئی مزید نہیں بنا سکتے کئی مسلمانوں کو ضلیل و خوار کر کے رکھ دیا ایون کہ دھاڑی نہیں رکھنے دی کئی مسلمانوں کو مار دیا جان سے مار دیا یہ آپ کو چائنہ کی بات بتا رہا ہوں ہمارا میڈیا ہمیں صرف ہندوستان کی بات بتاتا ہے اور وہ بھی ہاتھی حبر بتا دیتا ہاتھی نہیں میں یہ پوچھنا چاہوں گا دیکھنے والوں سے بھی اور آپ سے بھائی سے بھی میرا لازٹ قیسن یہ ہوگا اس ٹیم ڈالر کی ضرورت پاکستان کو ہے یا انڈیا کو یعنی ڈالر کے شکنجے میں کون ہے پاکستان ہے اگر پاکستان برکس کا حصہ بان جاتا تو بڑا ہی بہترین چانس نہ ہوتا کہ بھائی ہم ڈالر کو کہتے گے بھائی 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 دالر کو صحیح پریشان تو ہندوستان اور رشیہ کریں گے یہ آنے والے ٹایموں میں نظر آئے گا اور آپ کی بات بھائی بھائی دالر کو ٹاٹا بھائی بھائی ہو جائے گا تو پاکستان نہیں کر سکتا اس میٹنگ کا پرمنٹ ممبر پاکستان کیوں نہیں بن پا رہا اس کی بیچوالی باتیں آپ کو نہیں پتا ہے ہم لوگ بکے ہوئے ہیں ہم لوگ بکی ہوئی کامت ڈالر سے بکے ہوئے ہیں ہممیں امریکہ نے خریدا ہوا ہے ہمیں آئی ای ایم ایف نے خریدا ہوا ہے ہم کس طرح ان کے انگیز جا کے کسی میٹنگ کو ٹینڈ کر سکتے ہیں بکے ہوئے لوگ نہیں کر سکتے یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ازاد ہیں جو اپنے آپ کو ازاد سمجھتے ہیں چیزوں کو سمجھ رہے ہیں دو سال پہلے کہتا تھا کہ آج جو لوگ ہمیں کر رہے ہیں دو سال چار سال پانچ سال بعد وہ لوگ ہماری باتیں کریں گے کہ آج سے تین چار سالہ پیچھے چلے جیے اس طرح ہم لوگ کھڑے ہو کے پرائیم نیرندن موڈی کا یا ہندوستان کا نام لیتے تھے لوگ ہمارے انگیز ہو جاتے تھے لڑتے تھے ہمارے ساتھ جو ہے نا ہمیں غدار کہتے ہوتے تھے لیکن آج لوگوں میں تھوڑا سا شعور آنا شروع ہو گیا ہے اب یہ لوگ خود اپنے مو سے کہنے لگے ہیں کیونکہ اب جدیر ٹیکنالوجی کا دور ہے اب انٹرنیٹ کا دور ہے اب یوٹیوب کا دور ہے فیس بک کا دور ہے لوگ تو اسے ریسرچ کر لیتے ہیں لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یار یہ بندہ جھوڑ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے میں نے تو چیلنج کیا تھا اس دور میں جب ہم نے نئی نئی ویڈیو شروع کی تھی نا میں نے چیلنج کیا تھا کہ ہندوستان دنیا کی پانچ بھی بڑی ایکانومی ہے اگر کوئی مجھے غلط ثابت کرتا تو بھائی میں میڈیا پر آنا چھوڑ دیتا ہوں ہندوستان ڈویلپ کر گیا کیونکہ پاکستان میں کونسپٹ یہ تھا کہ ہندوستان میں تو واش روم نہیں ہے تو میں نے کہا ہندوستان بہت بڑے لیول پر ڈویلپ کر چکا ہوا ہے اب انہیں واش روموں کی اتنی زورت نہیں کیونکہ انہیں اتنی بڑی بیلڈنگ ہیں پاکستان میں ایسا پاسیبل ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے یہی پہ ویڈیو کو وائنڈ اپ کریں گے بڑا اچھا لگا عبید بھائی سے آج باتیں کر کے عبید بھائی جب بھی بات کرتے ہیں بڑی دم در بات کرتے ہیں اگر میری پرسنل اپینین کی بات کی جائے تو میں یہی کہوں گا کہ جب تک ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آ جاتی تب تک ہم یہ باتیں ہی کر سکیں گے مائک کے اوپر مائک پکڑ کے کیمرے کے ساتھ کہ ہمیں برکس کا حصہ ہونا چاہیے ایسیو میں یہ ہونا چاہیے بھائی ایسیو میں بھی ہم کیسے ہی کچھ کرتے ہیں جب ہمیں پکڑ لینا بڑی بات نہیں ہے مائک تو میں بھی پکڑ سکتا ہوں اس بھائی کو پکڑا تو یہ بھی پکڑ لے گا لیکن مائک پکڑ کے سچ بولنا یہ کوئی کوئی ماں کا بیٹا ہوتا ہے جو مائک پکڑ کے سچ بول سکے پوری دنیا کو سچ بتا سکے کیونکہ اس مائک کو پکڑنے کے بعد جتنا ڈرتا ہے نا انسان اور اپنا ہر لفظ بولنے سے پہلے ڈرتا ہے تو چودری کی ہمت ہے کہ یہ ناڈر ہو کے اتنے بڑے معاملات ہوئے اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں آیا چودری کے اوپر لیکن پھر بھی اس نے مائک نہیں چھوڑا اور سچ بولنا نہیں چھوڑا اور دیفینیٹلی اس کی ایک بین وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھنے والوں نے مجھے سپورٹ کرنا نہیں چھوڑا اور ایک موٹیویشن ملتی رہی عابد بھائی جیسے لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے جس کی وجہ سے ہم کام کرتے رہے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ